پاکستانی میڈیا کر رہے ہیں اس کا ایک نام ہے ملٹری ڈاکٹرن میں جس کو ففت جنریشن وار کہتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایٹمی طاقت ہتھی استعمال کیے بغیر باقاعدہ اپنے انڈیپینڈنٹ بیٹل گروپس اندر بھیجے بغیر ریگولر جنگ کیے بغیر کسی ملک کو سیریہ یا عراق کی طرح اندر سے امپلوڈ کر دیں انہوں نے سارے ایکسس استعمال کر لیے ہمارے خلاف ان کے ایک ایک ایکسس کو اللہ کے فضل سے شکست ہوتی جا رہی ہے ٹی ٹی پی کی کمر توڑی گئی بی ایل اے کنپرمائز کر دی گئی ایم کیوں میں ایکسپوز ہو گئی لیکن زائد صاحب زائد صاحب لیکن جو بات ہو رہی ہے اس وقت مرشتہ دنوں میں یہی بات سنی مودی کو یہ مشورہ دیا جاتا رہا یہ مشورہ دیا گیا کہ پاکستان کے اوپر محدود پیمانے پر حملے کیا جائیں فوجی حملے کیا جائیں فوج کی ذریعے جو انٹروین کیا جائیں پاکستان کوئی پیس آف کے کے یعنی یہ کوئی مزاق بات ہے کہ پاکستان کی اندر آکے بھارت ایسی گسکے کاروائی کر دے گا اور جس کے لیے مودی سرکار سارا سارا دن جو ہے وہ ہیڈکوارٹرز میں ملیٹری ہیڈکوارٹرز میں بیٹھ کے جو ہے وہ وار رومز میں پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے فرید یہی بات ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا جو وار آپ کے اوپر ڈیپلائی کیا ہے اس کے یہ ایلمنٹ شامل نہیں ہے فیلحال کہ وہ ریگلر وار آپ کے ساتھ کریں گے وہ اس وقت آپ کے ساتھ ریگلر وار کریں گے ایسٹ سیونٹی ون کو یاد رکھئے گا کہ جب مکتی بانی کے ذریعے انہوں نے پورے مشرقی پاکستان میں پاک فوج کو بھسا لیا تھا اس کے بعد جب گہری بھی فوج تھی تو یہ پانچ لاکھ فوج لے کے داخل ہوئے انہوں نے جو کولڈ سٹارٹ ملیٹری ڈاکٹرین بنائی ہے اس کو اسی وقت استعمال انہوں نے کرنا ہے جب پاک فوج کی پسٹ غیر محفوظ ہو جب ٹی ٹی پی بی ایل ای ایم کی ایم ایکنومک کولاپس میڈیا انفرمیشن وار اور پھر اب اس میں نیا ایکسس جو انہوں نے شامل کیا ہے پچھلے پانچ سات سال سے وہ وارٹر وارز کا ہے آپ سند تاس معاہدے کی بات کرتے ہیں انڈس وارٹر ٹریٹی پریکٹیکلی پندرہ سال پہلے ختم ہو چکی تھی بات یہ ہے کہ جب آپ نے انڈیا کو اجازت دے دی آج سے بارہ تیرہ سال پہلے کہ پاکستان کے دریاؤں پہ ڈیم بنانا چروع کرے تو سند تاس معاہدہ تو وہی ختم ہو گیا تھا یہ مشرف کے دور میں جب ہمارے وارٹر کمیشتر جماعت علی شاہ خاموش رہاہ اتنے سال جس کے اوپر بعد میں غداری کا مخدمہ بننے کا پلان ہو رہا تھا کہ اس نے بقاعدہ کمپرمائز کر لیا یہ تک الیگیشنز تھی انڈیا کے ساتھ بتایا نہیں پاکستان میں کہ انڈیا ہمارے ڈیمو پہ کیا کام کر رہا ہے ویلن ہی وز دی انڈس وارٹر ٹریٹی کے ڈریکٹر تھے وہ صاحب تو بات یہ ہے کہ انڈیا نہ صرف آپ کو آپ اپنے اس ایکسس پہ پیاسا مارنا چاہتا ہے بلکہ ڈبو کے مارنا چاہتا بھی ہے دو ہزار دس کے بعد سے ان کی کیپیبلیٹی ہو گئی ہے کہ ہر مونسون میں پاکستان میں فلڈ بیجتے ہیں تو آپ نے اس سال بھی دیکھا کہ ہمارے جتنے فلڈز آ رہے ہیں وہ آرٹیفیشلی کریئیٹڈ فلڈز ہیں تو یہ پاور آپ نے خود انڈیا کو دی ہے اور اب وہ اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں کہ وہ ہمیں فلیٹ کرنے پر آ گئے ہیں لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ جب وہ پانی سے کھیلیں گے تو ہم صرف قلباتے ہیں میں عرشد اباسی صاحب کی طرح باتا ہوں ہمیں اپنے حق لے نہ آتا فرید صاحب یہ اگر تو سیریس ڈسکیشن ہے نمبر ون بڑی مطلب ہم بڑی ان کی عزت کرتے ہیں لیکن ایک بات بتو انہوں نے کہ پہلی بات کہی ہے کہ پندر سال پہلے ختم ہو چکی تھی ٹریٹی بات یہ بات وہ کرنی چاہیے جو انٹریشنل فورم میں یا انٹریشنل کورٹس میں ہر جگہ جو ہے وہ اکسپٹیبل یہی کام ہم نے کیا ہے بگلیار ڈیم کی ججمنٹ میں یہی کام کیا ہمیں انٹریشنل کورٹ اور آبیٹریشن میں کہ جو ہمارے ریبسنڈیٹیو گئے ہیں وہ باتیں ایسی کرتے رہے ہیں کہ ذرا کورٹ کا میں کہہ تو ڈسین پڑھیں وہ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ پاکستان کی پریویڈنیس یہ ہے جب ہمارے جماعت علی شاہ صاحب کے اوپر ریلگیشنز کافی زیادہ ان پر بات یعنی آج میں کلیر کر دوں بگلیار ڈیم کی جو ٹوٹل سٹوری کپیسٹی وہ پینتیس ہزار اکڑ فیٹ ہے جبکہ پورا فلو جو چناب میں ہے وہ بائیس ملی نیکڈ فیٹ یعنی دو سو بیس لاکھ کمپیر کریں کہ فرض کریں ہو بھی گیا تو اس کے کتنا ایمپیکٹ آیا ہوگا آپ اس کی باتیں کتنا ایمپیکٹ آیا ہوگا اور وہ بھی ویٹ سیزن میں یہ باتیں بعض کو تتنی سپیکولیشنز کی ہیں اصل جو چیز یہ ہے کہ دیکھیں حقیقت کیا ہے میں آپ سے حقیقت پوچھتا ہوں حقیقت کیا یہ نہیں ہے کہ بھارت نے ڈیمز بنا کے پاکستان کے پانی رکھنے کی پوری تیاری کی ہم نے ٹریٹی میں پرویئن دی ہوئی ہے یہ ٹریٹی میں لکھا ہے یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے چناب کے پر جیلم کے پر اور انڈس کے پر تھری پائنٹ سیون ملین ایکڑ فیٹ تک وہ سٹورج کر سکتے ہیں بجلی بنا سکتے ہیں بھارت یہ بات دیکھیں ایک جو بات ہے وہ جو ریٹن سیرس واق کرنی ہے اور ایک بات ہے ہم نے اس وقت ایک سو باسٹھ ملین ڈالر بھی انڈیا سے لیے تھے اصل ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ انڈیا جب ڈیزائن بیتا ہے ہم اسے ڈیزائن نہیں چیک کرتے نہ وہ شیئر کرتا ہے جو بات ایک بات ہے جس پہ آپ پائنٹ سکور کر سکتے ہیں جس پہ کہہ سکتے ہیں ان کو پینلائز کر سکتے ہیں ہم سے وہ نہ وہ بھیجتا ہے ڈیزائن نہ ہم اس کو دیکھتے ہیں پھر ہم اس کا سٹریکچنل ڈیزائن ہی نہیں مانگتے کیونکہ ڈیمز کو ریگولیٹ کرتا ہے انٹرنیشنل کمیشنل لارڈ ڈیم ان کی انسپیکشن ہم پہ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمارے ایسی بات جاتے ہیں تو اس کو انٹرنیشنل فورم پہ کہتے ہیں دیکھیں در ان کی ایسی بات کیا ہیں یہ میں ڈیٹیل میں جاتا ہے یہ فری بورٹ نہ کر دیں یہ اتنا کر دیں وہ کر دیں ہماری کپیسٹی ہی نہیں ہے پہلے ذرا ہمیں ایک چیز بات یہ دیکھنی چاہیے پھر ایک اور بات ہے انڈیا آپ سے نہیں ہے دس سال سے ایک بات میں بات کروں گا کہ دس سال سے وہ کوشش کر رہا ہے جب سے وہ اٹیک ہوا تھا کہ نیشنل اسمبلی ایک ڈاکٹرن بنا تھا وہ یہ بنا تھا کہ ہم انڈس فورٹر ٹریٹی کو ایس دی لیوریج استعمال کریں گے کہ پاکستان کو جب ٹیم کر رہا ہو جب ان کو فکس کر رہا ہو یہ ان کی ڈاکٹرن میں شامل ہے پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ اسی ڈاکٹرین ڈاکٹرین کا استعمال کیا جا رہا ہے دیکھیں وہ شامل ہے سب سے زیادہ ونڈیبل جو ہے وہ چناب ڈیم ہے چناب ریور ہے آج سے پانچ سال پہلے میں نے جی ایمان یہ جنرل زائد صاحب میں نے درہ پتا کریں ادھر بھی میں نے ان کو ایک فیزیبلیٹی شیئر کی تھی فیزیبلیٹی بیاس چناب کی لنکنگ کی ہے جسوا ڈیم کے اوپر لنکنگ آف ریور پیئے پر ان کا ایک بہت بڑا پروجیر چل رہا ہے اور یہ میں جو زائد صاحب کی کریکشن کر دوں کہ ورلڈ بینک گرنٹر ٹریٹی سامنے پڑی ہوئے اس میں جو ویلیم ایلف ہے جو کہ وائس پریجن تھا اس نے دو کلاس کی گرنٹی لی ہے ایک بات ہمیں خود ویلیٹ ہونا پڑے گا وہ ایسے ہی ہونا پڑے گا جیسے برامہ پوٹرا پہ چائنہ اور انڈیا کی کوئی ٹریٹی نہیں ہوئی ایک چھوٹا سا ڈیم چائنہ نے بنایا ہے ستر ہزار اکر فریڈ کا پوری دنیا میں انڈیا نے شور میں چاہ دی ہے ایون امریکن تنگ ٹینکس ایون ان کا میڈیا ان کی پالیسی میکرز کہ جی یہ وار ہوگی ہم نیچے ڈرائے ہوگے حالا برامہ پوٹرا کا وہ ریور پانی تھرٹی پرسن زیادہ اسمال نہیں کر سکتی اور ایک اور بات میرے پاس آج بھی اسٹوریکل ڈاکومنٹ ہے نائنٹین سکسی ٹو کا ٹیسٹا بھراج یعنی جو جو ایک ایک ایگریمنٹ ہوا تھا بلکہ ایم اوئیو ہوا تھا اس وقت پاکستان مشکری پاکستان کے ساتھ اس وقت ٹوٹلی بنگلہ دیش کو انہیں اگنور کیا ہوگا کوئی ان کے آواز نہیں سن رہا ہمیں تیار ہونا چاہیے اس چیز کے لیے کہ کیا ہم یہ آواز اٹھا سکتے کیا ہم کنکریٹ لوجکل آواز اٹھا سکتے یا یہ کہیں گے کہ جی وہ لوٹ گئے ہیں یا افسیت کو آنے پی رہے گی ایک سر باتی منتی ہے زائد ممشت صاحب جو باتی ہے اس وقت عشد عباسی صاحب نے کہ یہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم ایک لوجکل کنکریٹ وائس اٹھانے کے پوزیشن میں ہیں فرید جنگ تو جاری ہے جنگ کے خطرے کا کیا سوال ہے ایک ففت جنریشن وار تو ہمارے خلاف ہو رہی ہے آپ یہ سوال کیجئے کہ کیا انڈین انڈیپینڈنٹ بیٹل گروپ سبھی داخل ہوں گے یا کچھ عرصہ کے بعد داخل ہوں گے جہاں تک آگے آنے والے وقت کا تعلق ہے پاکستان میں ٹی ٹی پی کی دہشتگردی بی ایل اے کی پاکستان کی سیاست میں پولٹکس میں ایکنومکس میں وارٹر وارز یہ سب بھی تو جنگ کا حصہ ہیں ہماری ابھی تک قوم ففت جنریشن وار کی کونسپ کو ہی نہیں سمجھ اور جہاں تک اس سے پہلے جو بات ہمارے دوست کر رہے تھے کہ یہ لیگل اور ٹیکنیکل مسئلہ اور ورلڈ بینک اس میں گیرنٹور ہے تو آپ ہی اب آپ مجھے بتائی کیا کشمیر اس سے بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ایک ٹیکنیکل اور لیگل مسئلہ جس پر یونائٹڈ نیشن گیرنٹور ہے اس کے باوجود انڈیا اس کی پرواہ نہیں کر رہا اور ہم نے جس طرح کشمیر کے مسئلے پہ آپ ہندوستان کی ہٹ درمی دیکھتے ہیں کیا پانی کے مسئلے پہ انڈیا اپنی پوری جنگ پاکستان کے خلاف اس لیے روک دے گا کہ ورلڈ بینک اس کو منع کر رہا ہے we have to be realistic اس وقت دشمن کی ہاتھ اس کو خون کی بو آ رہی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ہر ایکسس پہ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل لوگ کو وائلیٹ کرتے ہوئے ہر اربیٹریشن اور گیرنٹی کو وائلیٹ کرتے ہوئے وہ کشمیر میں اور پاکستان کا پانی روکیں گے کشمیر کی جنگ اس وقت قانون کے مطابق نہیں ہو رہی یونائٹڈ نیشن تماشا دیکھ رہی ہے آپ نے خود کہا کہ یہ یو این میں جا کے یو این ریزولوشن کے خلاف بات کرتے ہیں اور کشمیر کا ٹوٹنگ کہتے ہیں تو انڈیشن وارٹریٹی کو کیسے رسپیکٹ کریں گے یہ بات یہ ہے کہ ہم ہر ملک کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے اگر یہ پاکستان پر حملہ کریں گے تو ہم جواب دیں گے اگر یہ ہمارا پانی روکیں گے تو ہم جنگ کریں گے اگر وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا پانی روک کر یا سلاح پاکستان میں بیچ کر ہم صرف ورلڈ بینک کے پاس بھاگتے جائیں گے اور انڈیش وارٹریٹی کے بات کے حوالے دے کے مافیا مانگیں گے ایسے نہیں ہوگا ہم غوری غزنوی اور حطف مزائل استعمال کریں گے ان کے دماغ ٹھیک کرنے کے لیے پہر ٹھیک ہے میں زائد عباشر صاحب very last comment from your side آپ کا last comment چاہوں گا اس کے بعد میں عشد عباسی صاحب سے final comment کروں گا میں سمجھتا ہوں جی زائد عامد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک fifth generation جنگ تو اس نے شروع کی ہوئی ہے لیکن جہاں تک conventional جنگ کا تعلق ہے میرا خیال ہے آپ کا سوال اس سے related تھا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت اس position میں نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگ کرے کیونکہ اسے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج تیاری کی حالت میں ہے پاکستان کی فوج جتنی battle hardened آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی اور میرا خیال ہے کہ وہ جرت نہیں کرے گی لیکن having said that مودی صاحب کے دماغ کی حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں جنگ کے لیے تیار ضرور رہنا چاہیے ٹھیک ہے جی عاشد عباسد صاحب انڈیس وارٹر ٹریٹی کیا پاکستان اس کو ریوائز کرنے میں اگر انڈیا کہتا ہے تو پاکستان اس پر بیٹھے گا دیکھیں یہ دونوں بڑے پڑے لکھے صاحبان ہیں میں ان کے ایک ارز کرنا چاہوں گا دوزار ساتھ میں ایک بڑا اچھا ایک پیپر نکالا تھا اور ایک بالکلی پال سب سے بڑا جو تنگ تنگ اس پر یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کو اکنامیکلی ڈیسٹیبلائز کریں گے انڈیس وارٹر ٹریٹی کو ایز دی لیوریج اسمال کریں گی کیونکہ سکسی ٹو پرشن جو ہے ہماری پاپولیشن ساری اس پر دیمنیڈ ہے اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے دونوں جو صاحبان ہیں کبھی دیکھیں کہ ہماری انڈیس وارٹر میں کمیشنر کون ہے دوزار تیرہ میں سر ویری شورٹ ہماری گورنمنٹ خود کمیٹیڈ تھے کہ انڈیا سے بجلی لینے کے لیے اور ہم نے کہا کہ خدا کے باستہ بجلی آپ نے ان سے لی یہ ٹریٹی اس طرح سکیپ ہو جائے گی انڈیا یہ نیریٹیو سل کر رہا ہے کہ دیکھیں آپ ڈیمنی میں آرہے آپ الین جی باہر سے لارہے بجلی ہمیں آکے دیں گے پانی بھی ہمیں سٹور کر کے دیں گے وہ یہ کہہ کے یہ نیریٹیو سل کر رہا ہے اور ہمارے جو کمرانیں وہ ایسا کریں گے یہ دونوں صاحبانیوں بیٹھے رہے ہیں